چائنہ کی پالیسی چائنہ انڈیا کے مخالف نہیں ہے ہاں انڈیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی وہ امریکہ کے ساتھ لائن ہوتا ہے کبھی یورپ کے ساتھ لائن ہوتا ہے اب چائنہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے بیان دے دے تو اس ملک کی وہ کہتے ہیں مصنوعاتی بیان کر دو چین کی ساری اپلیکیشنز میں ہیں وہ بند کر دو ملیشیا سے جو تیل کی درامت ہے وہ بند کر دو تو بھارت تو ہر چیز کو چاہے چین ہے اس سے بھی لڑنا ہے دیگر ہمسائے ہیں ان پر بھی دھونس دھمکی اور کہ جی وہی کہ جی اچھا یہ کہ جی سرلنکا تک بی جے پی کا انہوں نے پھیلانا ہے اندو انتحا پسندی انہوں نے چاہے افغانستان تک لے کر جانی ہے کہ سارے خطے اندوستان میں شامل کرنے ہیں ان کی تو یہ سوچا سامن صاحب انڈیا انفورچنیٹلی اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے سال کنٹیز کا سب سے بڑا ملک ہے یہ چاہیے تھا سارے کا جو مقصد جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ سارے ممالک کے درمیان جو ہے وہ تجارت بڑے ان کے درمیان تعلقات اچھی ہوں یہاں پر امن اسی لیے سارے بنائی گئی تھی لیکن انڈیا کی یہ عادت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تمام ممالک کے اندرونی معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتا ہے چائنہ جو ہے چائنہ کی پولیسی چائنہ انڈیا کے مخالف نہیں ہیں ہاں انڈیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی وہ امریکہ کے ساتھ لائن ہوتا ہے کبھی یورپ کے ساتھ لائن ہوتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ چائنہ کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور ایک فرنٹ لائن سٹیٹ اگنس چائنہ کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر انڈیا چائنہ کے معاملات میں دخل نہ دے یورپ کے ہاتھوں میں نہ کھیلے تو یہ خطہ اتنا اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی اسی خطے میں ہو لیکن صرف ایک ملک انڈیا کی ڈٹائی کی ویعت ہے یہ ساری جو ترقی ہے اس کا ہمار رکا ہوا سر ترقی کس طرح ہونی ہے اب چائنہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے بیان دے دے تو اس ملک کی وہ کہتے ہیں مصنوعات ہی بیان کر دو چین کی ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ بند کر دو ملیشیا سے جو تیل کی درامت ہے وہ بند کر دو اسی طرح سر لنکا کے کیونکہ سر لنکا کے لیے اتنی بڑی مارکٹ ہے بھارت اسی بھی ملک کے لیے اب مجھے ایک بات پتہ ہے فری ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے بورڈر کھل جائیں سارے اپنے آپی مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن انڈیا جو ہے اس میں جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے جو ہندو توا کا تصور ہے کہ یہ سارا جو خطہ یہ ہمارا ہے وہاں پہ ایکنومک پروسپیریٹی تو نہیں آسکتی اب چائنہ سر لنکا میں انویسمنٹ کر رہا ہے اور بے تحاشہ اس نے انویسمنٹ کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو آپ جزیروں کی بات کریں وہاں پہ اس نے توانائی کے پروڈیکٹس لگائے ہوئے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ سر لنکا سے پہ پریشیڈ آ رہا ہے کہ چائنہ کو یہاں سے نکالو ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے اگر کسی کو دلالی کی پوری پریبھاشہ جاننی ہو تو پاکستان سے سیکھے اور سیکھے کس طریقے سے دلالی کری جاتی ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چائنہ کے پیروں میں جا کے پڑ گیا اور اسے جوتے چاٹنے کے لئے بھی تیار ہے چائنہ اتنی تاریف نہیں کرتا خود کی جتنا پاکستان چائنہ کی تاریف میں لگا رہتا ہے اور چوبیس گھنٹے ان کی بھکتی میں لین ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کتنا ڈپینڈ ہے چائنہ کے اوپر چائنہ بول دے تو پاکستان اس کے جوتے چاٹنے کے لئے بھی مجبور ہو جائے گا آج یہ حالت ہو چکے ہیں پاکستان کے بھارت کی طاقت دیکھ کے امریکہ کے ساتھ دوستی اور یوروپین یونین کے ساتھ دوستی دیکھ کے پاکستان پریشان ہے کیونکہ اس کا آکا پریشان ہے چائنہ چائنہ کے کہنے میں پوری دنیا میں پاکستان پروپاگنڈا کرتا چائنہ کے خلاف اگرسر ہے اور چائنہ نے کوئی گلتی نہیں ہے لدھاک کے اندر اور یہ صاف دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ چائنہ نے کس طریقے سے پاکستانیوں کے دماغ پر کنٹرول کر رکھے اور وہاں کی فوج بھی گلام ہو چکی ہے چائنہ کی اور وہاں کی سرکار تو ہے یہ اور ان کی کوئی بھی آجادی نہیں ہے چائنہ جو بولتا ہے اسی کے اشاروں پر پاکستان ناچتا ہے خود کا ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہوگا اور آنے والے سمیہ میں یہ دیکھ کے آپ کو تاجوب نہیں ہونے چاہے کہ پاکستان چائنہ کی کلونی بن گیا ہے دھنے والد فرینڈز